بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں اہل شاب میں ایک بڑا باروب اور قوی شخص تھا اور وہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا کرتا تھا ایک دفعہ وہ کافی دن نہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا لوگوں نے کہا امیر المومنین اس کا حال نہ پوچھیں وہ تو شراب میں مست رہنے لگ گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے منشی کو بلایا کہ اس کے نام ایک خط لکھو آپ نے خط میں لکھوایا من جانب عمر بن خطاب السلام علیکم میں تمہارے لئے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ گناہوں کو معاف کرنے والا توبہ کو قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہمیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے پھر حاضری نے مجلس سے کہا کہ اپنے بھائی کے لئے سب مل کر دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیڑ دے اور اس کی توبہ کو قبول فرمائے سب نے مل کر دعا کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خط قاسد کو دیا اور کہا یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ نشے میں نہ ہو اور اس کے سوا کسی کو نہ دینا جب اس کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہنچا تو اس نے پڑا اور بار بار ان کلمات کو پڑھتا رہا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے بھی ڈرائیا گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی یاد دلایا گیا ہے بہت پڑھ کر رونے لگا اور شراب نوشی سے توبہ کر لے اور ایسی توبہ کی کہ پھر کبھی شراب کے پاس نہ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب اس کی توبہ کی خبر ملے تو لوگوں سے فرمایا کہ ایسے معاملات میں تم لوگوں کو ایسے ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی لگزش میں مبتلا ہو جائے تو اس کو درستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کے لئے دعا کرو تاکہ وہ توبہ کر لے اور تم اس کے مقابلے پر شیطان کے مددگار نہ بنو یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر دین سے دور کر دوگے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں